بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگی ان کو تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیں صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے طویل وخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے گھر میں خجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا حمل ٹھہرانا ہے تو اس بغول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں مرچے کارتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماد کمزور ہو جاتی ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹرماتر کھاتا ہے اس کی بال کبھی سفید نہیں ہوتے بادام کی گیری روزانہ نہار مو کھاؤ آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا ایلو ویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لیں چہرے کی داگ دھبے دور ہو جائیں گی خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھیں تو جان لو دولت ملنے والی ہے پانی میں سبزی لائچی اوبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے مشکل میں صبر کرو اور خاموش رہو یاد رکھو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے جن کا حازمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ طاقت ملے گی کچھا ٹماٹر کھاؤ آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال کرتے ہیں انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا اس سے بدترین قسم کا حیضہ ہو سکتا ہے آلو چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں نیم کا رس پیو پھنسیاں نہیں نکلیں گی روزانہ نیہار مودہیں کھایا کرو پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی دودھ کے ساتھ خجور کھاؤ بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے چمبیلی کا پھول سنگنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے نظر کمزور نہ ہوگی جاہی عمر سو سے تجاوز کر جائے گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈو کا سالن کھلائیں جو عورتیں دن میں دو بار کھڑے ہو کر برطند ہوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدحضمی جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کریں کنگی کے اوپر لیموں کا ارک لگا کر بالوں میں پھیرو بال خوبصورت ہو جائیں گے پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آ جائے گا روزانہ ایک دل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں بہت کمی آتی ہے بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے صبح صویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے اگر پیشاب کترہ کترہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید ہے اترک شگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند پر سکون آتی ہے نیہار موں کالا نمک ایک چھٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرہ ضرور استعمال کریں اس سے آفاکہ ہوگا مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی سوتے وقت جن لوگوں کا مو کھلا رہتا ہو ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ تین خجوریں کھا لیا کریں ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیمو شامل کر کے پی لیں نہانے کے بعد ایک گلاس پانی کا پی لیں دل کے امراض سے بچے رہیں گے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں